اگر وہ بات مسلمان کہتا تو اب تک اس پر یو اے پی اے لگ جاتا اگر وہ بات مسلمان کہتا تو یو اے پی اے لگ جاتا اس کو جیل میں دالنے سے پہلے پولیس ٹیشن میں لے جا کر اس کے گھٹنے کے بازو حضرت پولیس ایک چھوٹی سی گولی مارتی اس کو اور بولتے ہیں تُو نے غداری کی وہ محترمات ٹی وی کے انٹرویو میں کہتی ہیں کہ دیش کو آزادی دوہزار چودہ میں ملی دوہزار چودہ میں ملی نہیں نہیں ایتھالیا مارنے کے لئے نہیں سوچ نے بتا رہا ہوں دیکھو آپ مگر وہ رانی ہے آپ مہارا جائیں کوئی کچھ نہیں کرتا وہ گوین ہے اور آپ کوئی کینگ ہیں آپ کچھ نہیں کرتے تو پھر ہم جب بولتے ہیں تو ہم پر مخدمہ کیوں ہم کو بھی کہو کہ تمہاری بات کو نہیں مانتے مگر تم جو چاہے من گھڑک باتِ اناب شناب بکتے رہوگے اگر ہم اظہارِ خیال کریں گے ہماری رائے تم سے مختلف ہوگی تم کو پسند نہیں آئے گی تو جیل میرا مقدر یا گولی میرا مقدر بنا دیا جاتا ہے یہ کونسا انصاف ہے میرا عزیز دوستو اور مزرکو یہ بات ہم سام میں رکھتے ہیں تو ہم پر تنخید شروع ہو جاتی ہے ہم پر الزامات کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے میں ہندوستان کے بھارت کے نیشنلزم کو مانگتا ہوں وہ بھارت کے نیشنلزم میں تمام لوگ شامل ہیں جس کو انگریزی کا ورڈ ہے وہ انکلوزیو ہے انکلوزیو ہے یہ نیشنلزم ہونا چاہیے بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ محمد علی جوہر رحمت اللہ سے جب پوچھا گیا برطانیہ میں انگریزی میں پوچھا گیا کہ محمد علی جوہر تم نیشنلزم ہو کیا تو محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ میں نیشنلزم نہیں ہوں میں سوپر نیشنلزم ہوں ہم مسلمان سوپر نیشنلزم ہیں مگر ہم انڈین نیشنلزم کو مانتے ہیں کیا کہا تھا نرندر موڈی نے ہندو نیشنلزم کی بات انٹرویو میں نرندر موڈی نے کائیٹی دوزار چودہ میں آپ نے نیشنلزم کو بھی توڑ دیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو حد تو یہ ہو گئی کہ ایک محترمہ کو ایک محترمہ کو ہمارا ہائیس سیویلین آوارڈ دیا گیا وہ محترمہ ٹی وی کے انٹرویو میں کہتی ہیں کہ دیش کو آزادی دوہزار چودہ میں ملی دوہزار چودہ میں ملی نہیں نہیں تھالیا مارنے کے لئے نہیں سوچ نے بتا رہا ہوں دیکھو آپ اگر وہ بات مسلمان کہتا تو اب تک اس پر یو اے پی اے لگ جاتا اگر وہ بات مسلمان کہتا تو یو اے پی اے لگ جاتا اس کو جیل میں ڈالنے سے پہلے پولیس ٹیشن میں لے جا کر اس کے گھٹنے کے بازو حضرت پولیس ایک چھوٹی سی گولی مارتی اس کو اور بولتے ہی تُو نے غداری کی مگر وہ رانی ہیں آپ مہارا جائیں کوئی کچھ نہیں کرتا وہ کوئین ہیں اور آپ کوئی کینگ ہیں آپ کچھ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اگر ہمارے موز سے اگر غلطی سے بھی نکل جاتا کسی نے انڈیا پاکستان کے میچ میں کچھ لکھ دیا غلطی سے تو بابا نے کہا غداری کا الزام لگا کے جیل میں بجا دیا جائے گا بولو بابا میں اتر پردیش کے مکہ منتری سے پوچھ رہا ہوں میں دیش کے پدان منتری نرندر موڈی سے پوچھ رہا ہوں کیا دیش پارٹی سیون میں آزاد ہوا یا دوہزار چودہ میں آزاد ہوا بتاؤ اور اگر یہ غلط ہے تو کیا دیش کے پدان منتری اور اتر پردیش کے مکہ منتری غداری کا الزام لگائیں گے سیڈیشن کا کہ سیڈیشن صرف مسلمانوں کے لیے کہ سیڈیشن صرف نوجوان طالب علم اور طلبہ کے لیے کہ سیڈیشن کس کے لیے پھر اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ کہ یہ سمیدھان کے خلاف ہے کیسے خلاف ہے بھارت کے سمیدھان میں ایک فنڈمنٹل رائٹ سے حقوق ہے اور ایک ڈیوٹیز ہے نرندر موڈی بار بار بولتے ہیں ڈیوٹیز اپنا ڈیوٹی نبھاؤ نرندر موڈی جی پارلیمنٹ میں بلکہ سمیدھان میں لکھا ہے کہ اس بات کو ہم کو تعلیم دی جاری ہے سمیدھان کے ذریعے کہ ہر بھارت کے رہنے والے کے لیے ناغری کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہدین آزادی کی عزت کریں ڈیریکٹی پرنسپلس میں لکھا گیا ہے بتاؤ تم کیوں خاموش ہو خالی ایک بیان آگیا بی جی پی سے کہ اس بیان سے ہم نہیں مانتے نہیں مانتے تو پھر ہم جب بولتے ہیں تو ہم پر مقدمہ کیوں ہم کو بھی کہو کہ تمہاری بات کو نہیں مانتے مگر تم جو چاہے من گھڑک باتیں اناب شناب بکتے رہو گے اگر ہم اظہار خیال کریں گے ہماری رائے تم سے مختلف ہوگی تم کو پسند نہیں آئے گی تو جیل میرا مقدر یا گولی میرا مقدر بنا دیا جاتا ہے یہ کونسا انصاف ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی